السلام علیکم اس نیفر کے اندر ہم پاس انڈیفلیٹ ٹیمز کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم خطرے کی پہچان کرتے ہیں کہ خطرے کی پہچان کریے ہم تین کام کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ کام کیا ہے یعنی کہ کام ہوا کیا ہے پھر کیا ہے اسی چیز ہم نے یہ چیک کرنی ہے کہ کام کیس زمانے میں ہوا یعنی کہ کام ہوا کی سمانے میں ہوا پریزنٹ میں ہوا ہے پاس میں ہوا ہے یا فیوچر میں ہوا ہے وہ ہم جدے سے دیکھتے ہیں اور تیس چیز پہلے کے اندر ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ کنٹیوٹی ہے یا پرفیکشن ہے یا پرفیکشن ہے یا کنٹیوٹی دونوں چیزیں ہیں اگر تو کسی کی پہلے کے اندر لا پرفیکشن ہوتی ہے یا کنٹیوٹی ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس انڈیفلیٹ ٹیمز ہوتا ہے اگر perfection ہوگا تو وہ perfect tense ہوتا ہے اور اگر continuity ہوتا ہے تو وہ continuous tense ہوتا ہے اور اگر کسی بھی sentence کے اندر perfection بھی ہوتا ہے اور continuity بھی ہوتا ہے اور وقت کا تحین ہوتا ہے اس لحاظ سے وہ perfect continuous tense بان جاتا ہے تو ہم پہلے جو ہے past indefinite tense کا جو ہے structure ہے basic structure وہ اس کا سکرتے ہیں تو اس کا سکرتے ہیں اس لئے سے ہے کہ یہ سب سے پہلے سبجیبت ہوتا ہے اور اس میں 7 form of your work ہوتا ہے اور end یہ جو ہے object ہوتا ہے یہ positive sentence جب ہوتا ہے اس کے اندر اور جب ہمارے پاس negative sentence ہوتا ہے یا صوریہ فگرہ ہوتا ہے جس کو کہیں اس کے اندر ہم fair کی first formula لگتے ہیں اور 7 form پر جو happen go up ہے وہ did ہے تو صوریہ بنانا کے لئے ہم did جو ہے sentence کے start میں لیتے ہیں اور آخر میں صوریہ نشان لگا دیتے ہیں اور figure کو منفی بنانا کے لئے ہم جو ہے did کے بعد not لگا دیتے ہیں تو ہمارے پاس وہ منفی پکرہ بن جاتا ہے اور صوریہ منفی پکرہ برانتے ہیں جب تو ہم مرفی پکرے سے did code آپ کے start میں لگا دیتے ہیں اور آخر میں جو ہے صوریہ نشان لگتے ہیں تو وہ ہمارے پاس صوریہ منفی پکرہ بن جاتا ہے تو ہم اس کی example لگتے ہیں ہمارے پاس ہے وہ کل سکول گیا وہ کل سکول گیا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کام کیا ہے جانے کا یعنی کہ وہ سکول گیا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کابل ہوا وہ کل سکول گیا منز کے پاس کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ پاس ٹینس ہو جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں continuity ہے یا perfection تو ہم دیکھ رہے ہیں اس فکرے سے ہمیں یہ clear نہیں ہو رہا یہ بات بازے نہیں ہے کہ کام مکمل ہو گیا ہے یا ابھی جاری ہے یعنی کہ کوئی کچھ بھی ہمیں پتا نہیں جب رہا یعنی کہ بیر ایکینجی سوٹے آگے ہیں تو یہ اینڈیکن ٹینس ہے نہ perfection ہے نہ continuity ہے تو یہ ہمارے پاس indefinite tense تو اسی لیے ہمارے پاس past indefinite tense ہے اب ہم اس کی ٹینس اسی کریں گے وہ کال سکول گیا ہے اس میں ہی سبجیکٹ ہے ہمارے پاس سکول ہمارے پاس اوبجیکٹ ہے اور ایک بات بھی یاد رکھیے گا کہ اس میں yesterday جو ہے نا mostly فکروں میں آئی ہوتا ہے تو اس کی ایک بچان یہ بھی ہے کہ پھرکی سیٹر فارم ہوتی ہے اور اس کے انڈ کے اندر yesterday ہوتا ہے یہ بھی ایک اس انڈ کی پہچان ہے اب اسی فکرے کو ہم نہیں جاتے سوالیا بنانا ہے یا منکی بنانا ہے تو ہم جو ہے helping work did or did not استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر ہمیں اسی فکرے کو بلائیں گے ناپٹی سٹینس وہ یوں ہوگا he did not go to school yesterday یعنی کہ یہاں پہ جاتے ہی ہم فکرے کو نیگڈیب بنائیں گے یا سوالیا بنائیں گے تو fail کی جو second form ہے وہ first form میں convert ہو جاتے ہیں یعنی کہ جاتے duty ignore لگا ہوگا تو ہم fail کی second form کو first میں تکیز کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس منفی اور سوالیا فکرے بن رہتے ہیں اب ہم کہتے ہیں کہ اسی کا سوالیا منفی بکرہ گر بنانا ہو تو وہ کیسے بناتے ہیں did he not go to school یہ ہمارے پاس سوالیا منفی بکرہ ہو گیا اور اسی کا اگر ہم نے سوالیا بکرہ بنانا ہو تو وہ ہم کیا کرتے ہیں سوالیا بکرہ بنانا ہمارے پاس سوالیا بکرہ بنانا ہمارے پاس یہ سکھا ایک تو ہم نے فکر کی پہچان کی کہ فکرہ پاس indefinite میں کیوں ہے کیونکہ نہ ہی اس کے اندر continuity ہے نہ ہی perfection ہے تو وہ indefinite ہے اور کام ہمارا جو ہوا تھا وہ ماضی کے اندر ہوا تھا اس لیے پاس تھا تو پاس indefinite بن گئے اور ہم نے ایک اور چیز دکھی کہ فکرے کو کس طریقے سے جب positive فکرہ ہو وہ negative یا سوالیا جب اس کو بناتے ہیں تو جو fail کی second form ہوتی ہے تو وہ کس طریقے سے اس کو first form میں convert کر کے لکھ دیتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس جب بھی delete یا delete norm ہم استعمال کریں گے سوالیا فکرے میں یا منفی فکرے میں یا سوالیا منفی فکرے میں تو fail کی جو second form ہے اس کو ہم first form میں لکھیں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ next video میں تو اس میں چینک کو subscribe کریں live کریں comments کریں اللہ حافظ